تو اب انہم نے مہنفیسٹوں میں کسانوں کے لیے اور سالون کے کسانوں کے لیے دو نینے لیے ہیں اتحاسک ایسا کام کسی سرکار نے ہندوستان میں آج تک نہیں کیا نریر نمودی کرزمہ بھی بات کرتا ہے ایک روپیہ اس نے کسانوں کا کرزمہ آپ نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کسانوں کا کام کیسی کیا جاتا ہے ہر سال ہندوستان کا بجب بنتا ہے آپ دیکھتے ہوگے ٹی وی پہ اس بار پیوش گویل نے بجب بنایا رکھا دوزار انیس میں ایک بجب نہیں بنے گا دو بجب بنیں گے دو بجب بنیں گے ایک بجب بنے گا نیشنل بجب دوسرا بجب بنے گا کسان کا بجب اور سالون کے کسان کو امیٹی رہبرے لی اتر پدیش کے کسان کو باقی ہندوستان کی کسان کو سال کی شروعات میں ہی ہم بتا دیں گے اس سال آپ کے لیے آپ کی سرکار کیا کریں گے ایم ایس پی اتنی بڑھا ہی آئے گی اتنے فوڈ پروسیسنگ کار کھانے لگیں گے اتنی سٹوریج کی فسیلٹی بنے گی محافظہ آپ کو اتنا ملے گا ایم ایس پی آپ کی اتنی بڑھا ہی گی پورا اور پورا سال کی شروعات میں ہی ہم بتا دیں گے دودھ کا دودھ پانے کا پانے ہو جائے گا سالون کے کسانوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہندوستان کی سرکار ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں اب اور سنیے اب اور سنیے اور یہ اور یہ سالون کے کسانوں کے لیے ایتی حاسک نننے ہے ہلا دے گا آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا بجہ مالیہ دس ہزار کروڑ روپے لے گیا جیل میں باہر ہے بجہ مالیہ جیل میں ہے یا باہر ہے باہر ہے لندن میں ہے سہی نیرد موڈی جیل میں ہے باہر ہے انہی لنبانی باہر انگر باہر چکر کارکتے ہیں پرائیوی دھوائی جائن میں اچھا انہی لنبانی نے 45 ہزار کروڑ روپے کرزہ ریا واپس نہیں دیا باہر ہے نا اچھا سالون کا کسان اگر 20 ہزار روپے لیتا ہے کرزہ واپس نہیں کرتا ہے تو باہر ہوتا ہے اندر ہوتا ہے اندر ہوتا ہے نا جیل جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں 2019 میں ہم نے نیندلی آیا ہے جیسے چنہ ہوگا ہماری سرکار بنے گی ہندوستان کا کوئی بھی کسان سالون کا کوئی بھی کسان کرزہ نہ لوٹانے کے لیے جیل میں نہیں جا سکے گا کرلو جو کرنا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا نرین مموڈی اگر آپ انہی لمبانی کی سرکار چلانا چاہتے ہیں آپ ان کی سرکار چلا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر میں کسانوں کی مزدوروں کی مہلاؤں کی ماتاؤں کی چھوٹے دکانداروں کی سرکار چلا سیدھی سے بات اور جو چوکیدار جی جو آپ نے سالون کی جنتہ سے چودی کیا اچھا ریلوے لائن کس نے چوری کیا آپ سے روڈ ریلوے لائن کس چوکیدار نے آپ سے چوری کی نام کیا اس کا نرین مموڈی جو اس چوکیدار نے سالون کی جنتہ سے تطری کیا جو اس چوکیدار نے آپ سے کیا میں اس کا دگنا دگنا آپ کے لئے کرنے والا ہوں اور جو آپ کی ریلوے لائن ہے جو آپ نے مانوی تھی جو ہم جس کا پیسہ ہم نے سینچن کیا جو نریندر موڈی جی نے آپ سے چھینیا میں آپ کو گیارنٹی کرنا اس کی اچھ سے وہ ریلوے لائن بنے گی اور میں یہاں آپ سے جھوٹ بولنے نہیں آیا ہوں میں پندرہ لاکھ باہدہ نہیں کرنے والا ہوں میں نے آپ کو کہا تین لاکھ ساکھ ہزار روپے دیے جا سکتے ہیں میں گیارنٹی کر کے دینے والا ہوں میں نے آپ سے کہا کہ کسانوں کی مدد کریں گے بجٹ بنا کے کسانوں کی مدد کریں گے ان کی رکشہ کریں گے کسان کرزے کے لیے جیل نہیں جا پائے گا میں کروں گا میں نے آپ سے کہا کہ نیای یوجنا سے یوان کو روزگار ملے گا میں وہ کر کے دکھاؤں گا مگر مگر نیای یوجنا کافی نہیں ہے یوان کو اور دینا ہے میں آپ کو یہاں سے ایک اور گیارنٹی دیتا ہوں دو کروڑ یوان کی بات نہیں کروں گا مگر بائیس لاکھ سرکاری نوکریاں ہیں بائیس لاکھ سرکاری نوکریاں ہیں نریندر موڈی نے کھالی رکھتے ہیں کیوں انپنبانی کی مدد کرنے کے لیے میں ہلچوکسی میرموڈی کی مدد کرنے کے لیے میں آپ کو اس ٹیج سے گیارنٹی کرتا ہوں بائیس لاکھ نوکریاں کو میں ایک سال کے اندر بھارکے آپ کو دلوا دیں یہ شروعات ہے دس لاکھ دس لاکھ یواؤ کو پنچائتوں میں روزگار دیا جا سکتا ہے دس لاکھ یواؤ کو کانگریس پارٹی پنچائتوں میں روزگار دے گی اور جو ہمارے ہماری جو پورانی منڈرگا کی یوزنہ تھی پہلے سو دن دیکھے تھے نا اب ایک سو چارج دن دیکھے آخری بات میں نے محلاؤں سے کہا کہ آپ کو ہم نیای یوزنہ کا پیسہ آپ کے بینک اکاون میں ڈالیں گے میں آپ سے دو چیز اور کہنا چاہتا ہوں لوگ سوہ ویدان سوہ راج سوہ میں محلاؤں کے لیے تیتیس پرتیشت ریزرویشن ہم کر کے دکھائیں گے آپ کے چہرے ہم ویدان سوہ راج سوہ لوگ سوہ میں دیکھنا چاہتے ہیں آخری بات محلاؤں کے لیے ہندوستان کی سرکار میں تیتیس پرسنٹ ریزرویشن سرکاری نوکریوں میں ہم محلاؤں کو دینے جا رہے ہیں تو یہ ہم آپ کے لئے کرنا چاہتے ہیں سلون کی جنتہ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ دیکھیں دیش کے ساتھ انیائے ہوا ہے کسانوں کے ساتھ انیائے ہوا ان کا کرزہ محط نہیں ہوا یواؤں کے ساتھ انیائے ہوا ان کو روزگار نہیں ملا 45 سال سے سب سے زیادہ بے روزگار ہی آج 27 ہزار یواؤں 24 گھنٹے میں ہندوستان میں روزگار کھوتے ہیں نریندر موڈی کی دیت مگر سالون کے ساتھ بھی انیائے ہوا ہے سالون کے ساتھ نریندر موڈی جی نے سب سالون نہیں سالون امیٹی رائیبریلی کے ساتھ اس چوکی دار نے انیائے کیا رہا ہے جو آپ کا کھا آپ سے چھینہ فوٹ پارک آپ سے چھینہ چھوڑی ریلوی لائن آپ سے چھینی چھوڑی سکول چھینہ چھوڑی امیٹی کی جنتہ سے کی ہے اور امیٹی کی جنتہ کو کانگریس پارٹی کی سرکار صرف نیائے نہیں دے گی صرف نیائے ہوجنا نہیں دے گی صرف کسانوں کی مدد نہیں کرے گی مگر سپرٹ علیدہ سالون کی جنتہ تلوی کی جنتہ باقی ہمیں تھی رائیبریلی کی جنتہ کی ڈائریک مدد کرے گی یہ میری گیرنٹی ہے بھائیوں بہنوں آپ مت بھولیے آپ مت بھولیے کہ پانچ سال پہلے یہ چوکی دار یہاں آیا تھا اور اس چوکی دار نے آپ سب سے وائدہ کیا تھا آپ سب سے اس نے کہا تھا کہ میں دو کروڑی ہاں گروز گر دوں گا آپ سب سے اس چوکی دار نے کہا تھا کہ پندرہ لاکھ روپے بینک اکاونٹ میں ڈالوں گا آپ سب سے اس چوکی دار نے کہا تھا کسانوں کا میں قرضہ ماف کروں گا اب آپ دیکھئے مجھے پرلیش، عادستان، چھتیس گر کرنا تک کنجاب ان سب سکیٹس میں چنانے میں میں نے بولا ہماری سرکار آئے گی دس دن نہیں لگیں گے دو دن کے اندر کسانوں کا قرضہ ماف ہوگا دیکھئے دس دن کا وائدہ کیا تھا دو دن میں میں نے کر کے دکھا دیا مجھے پرلیش، چھتیس گر راجستان میں دو دن کے اندر سب کے سب کسانوں کا قرضہ ماف ہوگیا تو آپ آپ یاد رکھئے کہ اس چوکی دار نے یہاں اس زمین پر آ کر آپ سے جھوٹ بولا ابھی آپ واپس آئیں گے آپ ان سے پوچھنا تیس ہزار کروڑ روپے آپ نے علی نمبانی کو کیوں دیئے ہندوستان کی ائر فورس سے آپ نے پیسہ چوری کر کے اس چور کو کیوں دیا نریندر مودی جی اس چور نے آپ کو کیا دیا آپ دیش کو بتائیے آپ سالون کی جنتی کو جنتا کو بتائیے سالون کی جنتا ہے زور سے بولی ہے چوکی دار چوکی دار چوکی دار چوکی دار آپ سب کا بہت بہت دھنیواز گرمی میں آئے میری بات سننے اتنک پیارا کو جو دیتے ہو دھنیواز نمسکر جی موسیقی